موسیقی پاکستان سٹاپ ڈیٹا چینل میں خوش آمدیت آج ہم جس شیئر کا بیسک فائنینشل ڈیٹا انیلیسز کریں گے وہ ہے تارک کلاس لیمیٹڈ ڈی جی ایل یہ کمپنی 1978 میں انکارپوریٹ ہوئی اور یہ گلاس سے بنے مختلف پروڈکٹس بنانے اور بیچنے کا کام کرتے ہیں اس کمپنی کا فائنینشل سال جون میں ختم ہوتا ہے پچھلے چار سالوں کی کارکردگی دیکھیں تو اس کی سیلز 18 سے 20 تک تو ایک رینج میں چلتی رہی لیکن 20 کے مقابلے میں 2021 میں 40 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے پروفٹ پچھلے سال کم ہوا تھا لیکن اس سال بہت زبردست رہا اس کمپنی نے 2021 کا ریزلٹ اناؤنس کیا 120 فیصد ڈیویڈنٹ دیا یہ 2021 میں 6 مہینے کے ریزلٹ میں 25 فیصد بونس بھی دے چکے ہیں 2020 میں انہوں نے ڈیویڈنٹ نہیں دیا تھا لیکن 50 فیصد بونس دیا تھا پروفٹ میں اضافہ ہونے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بونس سے ڈیویڈنٹ پر شفت ہو رہے ہیں یا پھر تھوڑا تھوڑا دونوں دیتے رہیں گے خیر پی آؤٹ اچھا دے رہے ہیں اس کمپنی کا فائنینشل ڈیٹا ہم نے PSX کی ویب سائٹ سے لیا لیکن اصولی طور پر آپ کو اس کمپنی کی فائنینشل سٹیٹمنٹس دیف کر ایک بار اس تفصیل کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ نمبر لکھنے میں مجھ سے اور PSX سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اصولی طور پر تو ہمیں کسی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس کی پوری فائنینشل سٹیٹمنٹس پڑھنی چاہیے لیکن سیلز، پروفٹ اور پی آؤٹ کے بعد سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس کمپنی کی ڈائریکٹرز ریپورٹ پڑھیں اس ویڈیو میں ہم ڈائریکٹرز ریپورٹ میں صرف فیوچر آؤٹلوپ کو دیکھیں گے جس سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ کمپنی اگلے سالوں میں ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا انہیں کاروبار کم ہوتا نظر آ رہا ہے ڈائریکٹرز کے مطابق آنے والے وقت میں پاکستان میں کنسٹرکشن میں بہتری کی امید ہے جس سے گلاس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہونے کی توقع ہے اس کمپنی نے دوہزار اکیس میں فلوٹ گلاس کا نیا پلانٹ بھی لگایا ہے جس سے اگلے سال سیلز اور پروفٹ بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے اگلے سال فلوٹ گلاس کے پرانے پلانٹ کو ریپیر کے لیے بند کیا جا سکتا ہے جس سے کچھ مہینے سیلز متاثر بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوں گی کیونکہ نیا پلانٹ بھی تو لگا ہے یہ لیٹر انہوں نے انانسمنٹ میں شائع کیا اور اس کے مطابق نیا پلانٹ اکتیس مئی دوہزار اکیس سے چلنا شروع ہوا مطلب پچھلے سال کے ریزرٹ میں نئے پلانٹ کی وجہ سے جو سیلز میں اضافہ ہوا وہ صرف ایک مہینے کا تھا اگلے سال یہ پورے بارہ مہینے کا ہوگا تو اگلے سال کی سیلز میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اب ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ شیئر ایک اچھی پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے یا پرائس بہت بڑھ چکی ہے پہلی اکتوبر کو اس کی کلوزنگ پرائس تھی ایک سو دو روپے تیہتر پیسے 20 ستمبر کو جب اس کا ریزرٹ اناؤنس ہوا تو اس کی پرائس تھی ایک سو چھے روپے انچاس پیسے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آ گیا لیکن زیادہ کم نہیں ہوا یہ اٹھانوے تک بھی گیا لیکن پھر ایک سو دو پر واپس آ گیا سو روپے کے شیئر پر اگر کوئی کمپنی بارہ روپے کا ڈیویڈنڈ دے تو مطلب بارہ فیصد منافع پرسٹ انویسمنٹ ورلڈ میں اس شیئر کی قیمت اگلے بارہ مہینوں میں سو روپے سے زیادہ نیچے نہیں جانی چاہیے لیکن آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں کیا کچھ چلتا ہے تو گارنٹی تو کوئی نہیں لے سکتا لیکن یہ ایک اچھی پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے خیر میں نے بھی اس ٹریٹ پر کچھ شیئرز خریدے ہیں اور اگر یہ دس روپے نیچے چلا جائے تو میں پریشان نہیں ہوں گا بلکہ اور خریدوں گا ڈیویڈنٹ کے لیے اس کی بک ٹلوئیر ہے بائیس اکتوبر اور ایکس ڈیٹ اس سے دو ٹریڈنگ ڈیس پہلے کی ہوتی ہے وہ ہے بیس اکتوبر مطلب اگر آپ اس کے ڈیویڈنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کو ایکس ڈیٹ سے ایک دن پہلے خریدنا ہوگا جو انیس اکتوبر بنتی ہے اگر یہ پہلی اکتوبر کی قیمت پر ہی ایکس ہوا تو ایکس ہونے کے بعد اس کی قیمت ہوگی 90 روپے 73 پیسے پچھلے ایک سال میں اس کا ہائی ہے 118 روپے 13 پیسے اور لو ہے 76 روپے 74 پیسے یاد رہے یہ ضروری نہیں کہ کوئی شیئر اپنے لو سے نیچے نہیں جا سکتا اور ہائی سے اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ فیصلہ بڑے پلیٹس کا ہی ہوتا ہے اور کسی بھی شیئر کے لو اور ہائی کبھی نہ کبھی تو ٹوٹھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا فنڈامنٹل شیئر ہے آخر میں ایک اور ضروری ڈیٹا دیکھتے ہیں جو ہے پی ای پرائس ارننگ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی شیئر کی پرائس اس کی ارننگ سے کتنے گناہ زیادہ ہے پرفیکٹ انویسٹمنٹ ورلڈ میں یہ تقریباً آٹھ سے دس ہونی چاہیے لیکن بڑے پلیٹس کی سواب دیت پر ہی چلتی ہے کچھ شیئر میں یہ دو بھی ہو جاتی ہے اور کچھ میں بیس بھی ہو جاتی ہے بڑے پلیٹس اور ان کی گیمیں اس وقت اس کمپنی کی پی ای ہے چھ اشاریہ سات جو میرے مطابق کافی کم ہے اور اس حساب سے اس شیئر میں کم از کم تیس سے چالیس فیصد بڑھنے کا پوٹینشل موجود ہے پچھلے سال تو اس کی پی ای سولہ اشاریہ دو تک پہنچ گئی تھی تو اگر مارکٹ اپ ٹرینڈ میں واپس آ جائے تو یہ شیئر لانگ ٹرم میں بہت اچھے گینز دے سکتا ہے یہ کوئی بائی ایس ایل کال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ پرائس دی جا رہی ہے بس مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا گیا ہے شیئرز خریدنے یا بیشنے کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی اگر میرا تجزیہ آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں تاکہ مجھے تجزیہ بڑھانے کی وجہ مل سکے کم از کم ایک ہزار سبسکرائبر تک لے جانے میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ کے حوالے